موسیقی جس طرح حضرت امار اور خباغ نے اپنی خربانیاں پیش کی جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو تم ڈرنا نہیں کبھی ظالموں کے ظلم سے جس دن تم ڈر جاؤ گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرین میں ٹرین میں ایک شخص نے جس کا نام چیتن چودری ہے وردی میں ہے چیتن چودری نے ٹیکا رام مینہ کو گولی ماری اور تین مسلمانوں کو شہید کیا اس لیے کہ ان کو اسلام کے ماننے والے تھے اور ایک مسلم خواتین کے برقے کو دیکھ کر کہا کہ نعرہ لگاؤ جائے ماتا کا اور جب اس چیتن چودری نے ختل کر دیا مسلمانوں کو اور کیا بول کر کہا چیتن چودری نے کہ دیش میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کا ساتھ دینا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا نوجوانوں کہ ہیدر آباد یہی بازار گھاڑ کا سیف الدین کو گولی ماری تھی اور سیف الدین اس کے لاشوں کے پیروں کے پاس تلپ رہا ہے اپنی زندگی کی آنکھ نہیں سانسے لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیش میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو دینا ہے تو میں چیتن چودری جو آج ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہمارے وطن عزیز میں ہمارے دیس میں میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر تو جو بول رہا ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم موت کو اپنا لیں گے مگر تیرے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے ایسے جتنے چیتن چودری ہیں جو چھپے ہوئے ہیں تم یاد رکھو تم میری دین کو نہیں جانتے تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں جانتے ہم دنیا میں آئے ہیں تو آقا کا نام بلند کرنے آئے ہیں ہم تمہارا ہم اپنی زبانوں سے کسی غیر کا نام نہیں لیں گے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے گولیوں کے در سے تمہارے ظلم کی در سے تمہاری طاقت کی در سے ہم دین کا سودا کر لیں گے نہیں کریں گے چیتن چودری دنیا کے ہم مسلمان پیدا ہوئے باعزت مسلمان ہمارے وطن عزیز میں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہم دنیا میں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو کوئی اپنی آمال سے جنت میں نہیں جائے گا اگر جائے گا تو آخا کی شفاعت سے جائے گا کوئی جائے گا تو آخا کی شفاعت سے جائے گا صددین ہوئے اسی کو اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے اس بات پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے گناہگار کی لاز رکھ لیں گے ہم اپنی جانوں کا سودا کریں گے اپنی اولاد کا سودا کریں گے اپنی دولت کو ٹھکرا دیں گے مگر اسلام اللہ اس کے رسول کے راستے میں کبھی آنے نہیں دیں گے ہماری جانوں کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں یہ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ صحف الدین کو شہید کیا گیا ایک اور اجمی ہے جس کو گولی مار دی گئی تھی ازغر بیہار کا ہے راجستان میں رہتا تھا خاندان اور عبدالخادر ہیں ہمارے بوری سماس کے جو حضرت آئے تھے ان کا بیٹا عبدالخادر اپنے والد کو آ کر لے کر جانا چاہ رہا تھا دبائی سے اور ان کا بیٹا عبدالخادر کیا کہتا ہے کہ میں شارجہ سے آ کر اپنے والد کو اور اپنی ماں کو لے کر جانا چاہتا تھا میرے باپ کو اس آتنکوادی نے شہید کر دیا اور مرنے والے کے بیٹے نے کہا کہ کسی نے مجھے فون کر کر بات نہیں کی سوائے حیدر آباد کے لوگوں کے اور مندلس کے قائدین کے یہ شخص ازغر جو بیہار کا ہے کوئی نہیں بات کیا اس سے یا حیدر آباد میں آپ کی مندلس ہے حیدر آباد میں آپ کی طاقت ہے حیدر آباد میں آپ کی شناکت ہے نوجوانوں اس جماعت کو اگر آج اللہ نے عزت سے نوازا تو اس میں تمہارے اسلاف کی تمہارے بزرگوں کی خربانیاں شامل ہیں تمہارے اس میں آنسوں ہیں اس میں خربانیاں ہیں آج وہ صحف الدین کو جب مارا گیا تو تیلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر مندلس کے مطالعے پر مطالعے پر صحف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا مندلس نے بھی دیا نوکری تھی حکومت نے اور ایک تو بی اچکے کے گھر کا انتظام ان کے لئے کیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں تمہارے سام میں واقعات تو رکھ رہا ہوں حفظ الرحمان آسام کا پچیس سال کا تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا حفظ الرحمان پچیس سال کا ویڈیو دیکھا تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہے کر پکار رہا تھا لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو ختل کر دیا گیا حفظ الرحمان کا ایک آٹھ سال کا بچہ بھی ہے پائنٹالیس سال کا مجیب الحق دارانگ ڈسٹرک آسام میں ایسا ہی مار مار کر پیٹ کر ختل کر دیا گیا اتر پردیس سیتا پر زلے میں ابباس اور اس کی بیوی خمر النشا کو اس کے پڑوسیوں نے راڑوں سے مار کر ختل کر دیا راجستان الور میں وسیم کو مار مار کر ختم کر دیا گیا گاڑی روکی اور گاڑی پر حملہ کر دیئے شمشاد انساری جھارکنڈ سکنی میں پائنٹالیس سال کا وہی الزام مار دیا زہر الدین بیہار کے سارن ڈسٹرک میں گاڑی روکی وہ گاڑی میں جنوروں کی ہڈیاں فیکٹری کو لے کر جاتا تھا ناگہ وہ ایک سلے وہاں پر مار دیئے بتیس سال کا افسان انساری مہاراشرہ کے ناسک چوبیس جون کو مار مار کر بیس لوگوں نے اس کو ختل کر دیا ہائیوے پہ سمگلنگ کر رہا ہے بیف کی ناصر قریشی اس کو مار دیئے پھر لقمان سلیمان انساری تیبیس سال کا مہاراشرہ میں راشتریہ بجرنگدل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جنور لے کر جا رہا تھا مہاراشرہ میں وہ دن میں تین سو روپے کماتا تھا بیوی ہے رکھارہ مہینے کی بیٹی ہے لقمان سلیمان انساری کو مار دیئے ستارہ ڈسٹرک نورد حسن کو اکتیس سال کا سیویل انجینئر ہے ستارہ ڈسٹرک میں منصوبہ بن طریقے سے خود فیس بک پر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے غیر غدت لکھ دیئے جلوس لے کر آئے مسجد کے اندر گھس کر نورد حسن کو ختل کر دیئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب آپ بتائیے میں جب بات کیا یہ ختل ہونے کے بعد وہاں کے اسپی سے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اسپی صاحب تو نے کہا نہیں نہیں ایسا فیس بک پر عملہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ فیس بک انہوں نے دالا کہ آپ نے آئی پی ایڈلیس دیکھا اس میں کس نے کیا یہ حیک بھی ہو سکتا ہے بعد میں معلوم ہو رہا کہ کسی اور نے کیا نورد حسن کی جان چلے گئی اور نورد حسن کی بیوی کیا بولتی سنو نوجوانوں وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ زمین سے جڑے رہنا چاہیے انسان کو ہمبل تھا مخلص تھا زمین سے جڑے رہنا چاہیے تھا مگر آدھ نورد حسن زمین کے نیچے چلا گیا نوجوانوں اس کا باپ کہتا ہے کہ زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا اکولہ مہراشترہ میں چالیس سال کا وکاس گائی کوارڈ دلی تھے اس کے آٹو رکشاہ میں جا رہا تھا اس کو خوب پیتا کیوں پیتا ویلاس گائی کوارڈ تو اس کے آٹو کے پچھے لکھا تھا کی جی این خواجہ غریب نواز بولے مسلمان ہے اس کو مارو موسیقا